کیا آپ بھی بنانا چاہیں گے یہ ایک دم فولی فولی ہوئی آلو مسالہ پوڑی جسے میں نے گےہوں کے آٹے میں بنایا ہے تھنڈی ہو گئی ہے لیکن تب بھی دیکھئے کیسی فولی ہوئی ہے یہ آپ ناشتے سے لے کے لنچ ہو یا بچوں کا ٹیفن ہو یا گھومنے کا پلان ہو یا ہو کوئی سپیشل ڈیک کبھی بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ بنانا بہت آسان ہے سب ہی دیکھنے والوں کو نمستے جیماتا دی تو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے گہوں کاٹا ماپ کے لیجئے گا تو میں نے ایک بول گہوں کاٹا لیا ہے اس میں اب ہم نے ابلے ہوئے آلو اس میں گھس کے ڈالنے ہیں جو آلو ہے ابلنے کے بعد تھنڈا ہونے دیجئے گا تب ہی یوز کیجئے گا تاکہ بڑی آسا چیزوں کا کمبینیشن آسکے جب ہم ایسے گھس کے آلو ڈالیں گے تو یہ اچھے سے آٹے کے ساتھ مکس اپ ہو پائیں گے یدی موٹا پیس اس میں بچ گیا نا تو جو شیپ ہے وہ اچھی نہیں آئے گی ساتھ میں پوڑی فولے کی بھی نہیں اب ڈال دیں گے اس میں کچھ مسالے تو سب سے پہلے تو اجوائن اس میں جائے گی کیونکہ کوئی بھی پوڑی ہو جب تک اجوائن اس میں نہ ہونا تب تک نہ خوشبو اچھی آتی ہے نہ ٹیسٹ ہی اچھا آتا ہے اس کے بعد اس میں ٹیسٹ کے مطابق نمک ہم ڈال دیں گے ویسے یدی میں اس کی بات کہوں آلو پوڑی کی ہلکا سا نمک کم ہی ہو تو اچھا لگتا ہے اس میں اب ہلکی سی لال مرچ کا یوز کیا ہے کم ہی میں نے یوز کی ہے یہاں پہ یہ تاکہ آلو کا ٹیسٹ اچھے سے آ سکے ہلکی سی ہلدی میں نے اس میں ڈال دی ہے تاکہ دیکھنے میں ہلکی یلو ہو گئے نا بڑیہ لگتی ہے تو باقی مسالے تو میں نے یوز نہیں کیے ہیں یدی آپ یوز کیے جا سکتے ہیں اب بڑیہ سے ہم سب چیزوں کو آٹے کے ساتھ ملا لیں گے کیونکہ جو آلو ہے جو آٹے کے ساتھ بڑیہ سے مکس ہو جائے گا ہلکا سا جو آلو ہے اس میں اپنا ہلکا سا پانی ہے اس سے ہمیں پتہ چل پائے گا کہ آگے پانی کتنا اس میں یوز ہوگا تو ہم پہلے ملا لیں گے پانی نہیں ڈالیں گے پہلے پہلے ایسے ہی ہم دیکھ لیں گے کہ کتنی بینڈنگ آلو کے ساتھ آٹے کی آ سکتی ہے اس کے بعد پانی یوز ہوگا پانی اس میں کافی کم یوز ہوتا ہے اس لئے سنبھل کے پانی ڈالنا ہے پہلے بڑیہ سے آپ اسے ملا لیں جب آپ اچھے سے ملائیں گے آپ دیکھیں گے کہ ہلکی دیکھیں اس میں بینڈنگ ایسے ہی آ چکی ہے اب ہم پانی ڈالتے جائیں گے لیکن کیول ایک ایک دو دو چمچ تو دیکھئے یہ ایک چمچ لیا اس کے چھنٹے میں نے ڈال دیئے واپس سے میں ایک چمچ لے لوں گی اس کے چھنٹے اس میں اثر ڈالوں گی اس کو ملا لوں گی یا گوند لوں گی ہم کہہ سکتے ہیں یا اس کا دو ہم بنا لیں گے تو پانی بہت کم سنبھل کے ڈالیے گا جیسے جیسے پانی آٹے میں آلووں میں ملتا جائے گا تو وہ بڑی ہے اس کا جو ہے دو بن جائے گا لیکن پانی دیکھیں ابھی بھی میں نے دو چمچ ہی لیے ہیں اسی سے ایسے میں ملاتی جاؤں گی بہت کم پانی یوز ہوگا دھیان دیجئے گا اس بات کا جو اس کا آٹا ہم لگائیں گے یا اس کا جو ڈو ہم لگائیں گے وہ جو ہے کافی حد تک سوفٹ ہی ہوگا تو دیکھئے اب جو اس کا ڈو ہے وہ آلموسٹ لگ گیا ہے دیکھئے کتنے کم پانی کا یوز ہوا ہے اب ہم لاسٹ میں کچھ بوندے پانی کی لیں گے اس کے ساتھ اس کو بڑی آسے ہم نہ گوند لیں گے یا اس کو مسل مسل کے بڑی آسا سوفٹ بنا دیں گے بلکل ایسے جیسے ہم چپاتیوں کے لیے آٹا گونتے ہیں بلکل ایسے ہی تاکہ جو چپاتیاں ہیں وہ فولی فولی سی بنیں ویسے ہلکا سا چلانا اسے آدھا ایک منٹ کے لیے اس کے بعد جب دو ایسا ہو جائے بلکل جیسا آپ دیکھ سکتے ہو ویڈیو میں اس کے بعد اس کو ہم نے پانچ سے دس منٹ دینے ہیں بڑی آسے فول جانے کے لیے یا اچھا کاسا سوفٹ ہونے کے لیے دیکھئے ایسا آٹا ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ سوفٹ نہ ہی ہارڈ ہو میڈیم سا ہمیں یہ چاہیے ہوگا ہلکا تیل اس میں لگا دوں گے ایک یا دو بون تیل یا گھی جو آپ کے پاس ہو وہ یوز کیا جا سکتا ہے اچھے سے سب جگہ لگا لیا اب اس کو ڈھک دیں گے ہم دس منٹ کے لیے یہ دیر ٹائم ہے آپ کے پاس یا دی جلدی میں آپ کو یہ پوڑی بنانی ہے تو پانچ منٹ تو آپ کو دینے ہی ہوں گے اسے سوفٹ ہونے کے لیے تو ڈھک دیتی ہوں اسے میں تو دس منٹ کے لیے جیسے ہی دس منٹ ہوں گے ہم دیکھ لیں گے جو آٹا ہے وہ پہلے سے اپنا ہلکا جیادہ سوفٹ ہو چکا ہوگا یہ دیکھئے پہلے سے سوفٹ ہو چکا ہے بڑیا ہے لیکن یا دی آپ کو ایک دم بلون جیسی فولی فولی ہوئی پوڑی بنانی ہے تو ہلکا تیل لگائیے گا ہاتھ میں یا گھی ایک دو بوند ایک منٹ کے لیے بہت ہی بڑیا سے مسئل لیجئے گا اس آٹے کو یا گوند لیجئے گا اس آٹے کو تب دیکھئے گا جتنی بھی پوڑی ہے تھنڈی ہو جائے گی صبح سے شام ہو جائے گی بنے ہوئے لیکن جو وہ پوڑی پھولے گی وہ آپ کو صبح کی بنی شام کو بھی فولی ہوئی ملے گی اتنا دعویٰ ہے یہ اپنا کے دیکھئے گا کیول ایک منٹ کے لیے ہی گوندنا ہے اس کے بعد جس سائج کی بنانی ہے اتنا آپ یہاں سے آٹا لیتے جائے ہو سکے پہلے ہی سب کی ان کی بالز جیسے آپ بنا لیجئے ایزی ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک ساتھ آپ بیل سکتے ہیں چکلے پہ آپ چاہے تو ہلکا گھی تیل لگا لیجئے چکلے بیلنے پہ یا آپ چاہے تو ہلکا سوکھے آٹے میں بھی اسے آپ بیل سکتے ہو لیکن یدی میں آپ کو یہاں پہ اپنی بات بتاؤں تو میں نے دیکھا ہے کہ یدی ہم ہلکا گھی یا تیل لگا کے ایسے بیلتے ہیں تو وہ جو پوڑی ہے وہ جادہ اچھے سے بیلتی بھی ہے فولتی بھی ہے تیل میں جاگے کیونکہ ہم بہت سی پوڑیاں یدی ایک ساتھ بنائے سوکھے آٹے میں اسے یدی ہم بیل لینا بہت زیادہ کونٹی میں بنانی ہے تب بات کی میں نے تو وہ آٹا جب ہم تلنے لگتے ہیں سوکھ جیسا جاتا ہے اس کی اچھی نہیں بنتی بوڑی ٹھیکنیس میں نے آپ کو دکھا دی اتنی ٹھیکنیس ہونی چاہی جتنی میں نے بتائی تو بلکل گول گول ہم انہیں ایسے ہی بیل لیں گے جو ایزیلی بیل جاتی ہے کوئی دکت نہیں آتی ہے انہیں اسے گول گول اس میں ایسے گلاس کے نشان لگا دیجئے وہ ایسے بھی بنا سکتے اتنی ٹھیکنیس تینی ہے سب ہی کو میں نے دیکھئے بیل لیا ہے چھے ساتھ ایک ساتھ میں نے بیل لیا اب انہیں تلنے چلتے ہیں تلنے کے لیے تیل لیا ہے میں آپ کو بتا دوں کتنا اس میں سیکھ ہونا چاہیے چھوٹا سا پیس ڈالا ہے جیسے ہی تیل میں ڈالے ایک دم سے سامنے آ جانا چاہیے فلوٹ ہو جانا چاہیے اتنا سکا ہوا تیل ہونا چاہیے پوڑی بنانے کے لیے مطلب بہت اچھا تیل ہونا چاہیے یدی میں کہوں تو دھواں نکلتا تیل بھی ہوگا تو بھی چلے گا کیونکہ آٹے سے بنی ہے جیسے ہی یہ تیل میں جائے گی ایک دم سے جیسے اس کو زیادہ ہٹ ملے گی نا تو یہ فولے گی اس لیے تھنڈے تیل میں بلکل مت تلیے گا یدی آپ نے تھنڈے تیل میں ڈال دیا پوڑی کو تو وہ بلکل نہیں فولے گی وہ ہارٹ ہو جائے گی اس چیز کا دھیان دینا ہے ہلکہ ہلکہ ایسے چلا سکتے ہیں آپ اسے ایسے چھننے کی ہیلپ سے اس سے بھی یہ بڑیا سے فول کے نکلتی ہے تو یہ دیکھئے بلکل بلون کے جیسی ایک دم فول گئی ہے آٹے سے بنی ہے تو ہیلدی بھی یہ ہے یہ دیکھئے بڑیا ہے ایک دم کسی یلو ہے نا تو جب ہیلدی کا یوز کیا ہوتا ہے تو ایسی بنتی ہے پلٹ کے دیکھئے کتنی بڑیا بنی ہے بہت ہی گزب کی آلو پوڑی ایک ایسی ڈیس ہے جو بہت ہی سپیشل جب کوئی خاص دن ہوتا ہے یا کوئی خاص فیسٹیول ہوتا ہے تو بنتی ہی بنتی ہے یہ دیکھئے بہت ہی چاہو سے سب ہی اسے کھاتے ہیں نیکسٹ بھی ایسے ہی ڈال دیں گے اچھا خاصا تیل سیکھ لینا ہے تو آپ کو کوئی دکت نہیں آئے گی بس ایسے بناتے جائیں گے ہم ایسے بلکل ایسے ہلکا چھننی سے یدی ہم ہلکے ہاتھوں سے اسے دبائیں نا تو وہ بھی پوری پھولتی ہے یدی آپ کو لگے گی آپ کے پوری پھولی نہیں تو ہلکا ایسے جب چھننی سے آپ یا کسی تہنتے سے ایسے ہلکا ہلکا دبائیں گے نا تو وہ بڑی ایسے پھول جاتی ہے یہ دیکھئے سیکنڈ والی بھی اچھی خاصی فول گئی یہ ایک دم گول گول بنی ہے جبکہ ہم نے کوئی سوڈا کوئی بیکنگ سوڈا کچھ بھی اس میں یوز نہیں کیا ہے کیبل گہوں گھاٹا ہے آلو ہے لیکن تب بھی دیکھئے کتنے گزب کی بنی ہے کہ اس کے سامنے سبھی شاہی پکوان بھی فیل ہو جاتے ہیں مجھے تو سپیشلی یہ بہت پسند آتی ہے دیکھئے سبھی فولی فولی ہوئی بنی ہے تو ایسے کتنی بھی بنا سکتے ہیں اب ہو گئی ہے آلو پوری تھنڈی لیکن ہے نہ ابھی بھی فولی ہوئی تو جب آپ کا بھی من ہو کچھ ہیلڈی کچھ چٹ پٹا چٹ پٹ سے بن جانے والا کھانے کا تو آپ اس ڈیس کو بنا کے دیکھئے کسی خاص ڈے پہ آپ اسے بنا سکتے ہیں میمالوں کو کھلا سکتے ہیں ٹیفین میں دے سکتے ہیں بچوں کو آفس دے سکتے ہیں ہیسپنٹ کو یا کہیں گھومنے کا بلان ہے تو اسے لے جا سکتے ہیں تو آئی ہوپ کی ویڈیو کو آپ نے فول انجوائے کیا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا چینل پہ ہے نائے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ہم ملیں گے نئے ڈیس کے ساتھ تب تک کے لئے دھنیواز جیمات آدھی